طالبان حیرت انگیز صفارتی چالے چل رہے ہیں ایک طرف ان کے جنگجو پورے افغانستان میں آگے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف وہ کھتے کے ممالک کے استراب کو دور کرنے کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے ایرانیوں روسیوں اور وستی ایشیا کے ممالک کے ساتھ بات چیت کی ہے انہوں نے چینیوں کو یقین دلایا کہ ان کا مسلم اقلیتوں کے خلاف بیجنگ کے مظالم کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور انہوں نے امریکیوں سمیت ہر کسی کو یہ بھی بتایا کہ طالبان کی حکومت افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کاروائیوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دے گی اس زبردست اور موثر حکمت عملی کو 26 جولائی کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب پاکستانی طالبان کے سربراہ نورولی محسود نے سینن کو ایک گیر معمولی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا گروپ افغانستان کی سرد پر پاکستانی علاقوں پر قبضہ کرنے اور انہیں آزاد کرانے کا ارادہ رکھتا ہے طالبان قیادت نے انہیں اس طرح کا اشتیال انگیز بیان دینے کی جازت کیوں دی؟ یہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما مفتی نورولی محسود کا پہلا ٹیلی ویجن انٹرویو تھا نورولی محسود ایک انتہائی تجربہ کار مذہبی عسکریت پسند ہے امریکہ نے محسود کی خصوصی طور پر نامزت عالمی دہشتگرد کے طور پر درجہ بندی کر رکھی ہے اور اس اقدام کو اقوائم متحدہ بھی منظور کر چکی ہے جب پاکستانی میڈیا نے افغان طالبان کے قطر میں مقیم ترجمان سویل شاہین سے رابطہ کیا تو اس نے سرکاری سطح پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا گروپ کسی کو بھی دوسرے ملکوں کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تاہم اس نے زیلی سوالات کے واضح جواب دینے سے گریز کیا یہ ایک کھلا راز ہے کہ نور ولی محسود مشرقی افغانستان میں روپوش ہے اگرچہ تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں پاکستان پر مرکوز ہیں لیکن اسے بنیادی طور پر افغان طالبان ہی کا حصہ سمجھا جانا چاہیے نور ولی محسود نے اردو زبان میں شائع ہونے والی اپنی یاد داشتوں میں اس نقطے کو بڑی تفصیل سے بیان کر رکھا ہے اس کتاب میں القاعدہ کے ساتھ اپنے گروپ کے تعلق کی بھی وضاحت کی ہے جسے اس کے قریبی اتحادی کے طور پر بیان کیا ہے اگرچہ اپنے ٹی وی انٹرویو میں اس نے القاعدہ کے ساتھ کسی قسم کے رابطے کا اقرار کرنے میں احتیاط سے کام لیا لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم نے پاکستان کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم اسلامی امارات افغانستان کے جنڈے تلے پوری دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ اسلامی امارت افغانستان کا مطلب افغان طالبان ہی ہے محسود اپنے افغان اتحادیوں کے اختیار سے سرم و حرف کی سکت نہیں رکھتا میرے خیال میں افغان طالبان نے دو وجوہات کی بنا پر اسے اس ٹی وی انٹرویو کی اجازت دی اول تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ محسود اب بھی زندہ ہے انہوں نے گزشتہ ماہ ہونے والے ڈرون حملے میں اس کی موت کی خبروں کی تردید کی تھی اس نے انٹرویو میں سامنے آ کر بہت سی خفیہ ایجنسوں کی ناکامی کو بے نکاب کیا جنہوں نے میڈیا کو اس کی موت کی خبر دی تھی دوسرا یہ کہ افغان طالبان اسلام آباد کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ طالبان کے کابل کی طرف بڑھنے اور پاکستان کو کسی عوامی تشویش کے ازار سے گریز کرنا چاہیے بسورت دیگر محسود کو سامنے لاکر دمکی دی گئی کہ افغان طالبان ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے خلاف میدان میں اتار سکتے ہیں بہر سورت سین این انٹرویو نے ان وعدوں کی ساکھ کے بارے میں شدید شکوک و شبات کو جنم دیا ہے جو فیلحال افغان طالبان عالمی برادری سے کر رہے ہیں کیا امریکہ اور دیگر طاقتیں واقعیتاً طالبان پر اعتماد کر سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے ایک اتحادی گروہ کو پاکستان کے خلاف دمکیاں جاری کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یہ بات قابل گور ہے کہ الکائدہ کے دور کارکنوں نے چند ہفتے قبل سین این کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے امریکہ کے خلاف تمام محاذوں پر جنگ کی تعریف کی تھی اور افغان طالبان کو خراج تحسین پیش کیا تھا اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے کمس کم پندرہ صوبوں میں الکائدہ موجود ہے اقوام متحدہ کے تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی ہے کہ افغانستان میں موجود الکائدہ جنگجووں میں سے بیشتر افراد کا تعلق الکائدہ کی اس شاک سے ہے جسے الکائدہ برے سگیر اور ہن کے نام سے جانا جاتا ہے اس گروہ میں بنیادی طور پر افغان اور پاکستانی شہری شامل ہیں تاہم ان میں ہندوستان بنگلہ دیشی اور میامار کے شہری بھی موجود ہیں اس رپورٹ میں اسبکستان چین کے گروپوں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ مشرق افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے لگ بک چھ ہزار جنگجو سرگرم ہیں یہ رپورٹ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے جو افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر مل کر کام کر رہے ہیں طالبان جنگجو نے پچھلے کچھ ہفتوں میں سردی گزرگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے روہ مینے کے شروع میں سیکڑوں افغان فوجی تاجکستان فرار ہو گئے اس ہفتے چھالیس افغان فوجیوں کو پاکستان نے ایک ایسے سردی علاقے میں پناہ دی جہاں تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو سرگرم ہے طالبان خطے کے ان ممالک کے خوف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو شدید خواہش رکھتے ہیں کہ افغان طالبان کی مدد سے افغانستان میں دائش کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے ان ممالک کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے انہیں افغان طالبان پر مشترکہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ گزشتہ سال امریکیوں کے ساتھ تہپانے والے امن معاہدے کی پازداری کریں طالبان کو اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہیے کہ افغانستان کو دوسرے ممالک کے خلاف غیر ملکی اسکریت پسندوں کا اٹھا نہیں بننے دیا جائے گا افغان طالبان کھتے میں بڑے اسٹیک ہولڈرز کے بہامی اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں صرف ایک مثال ہی کافی ہے کابل اور اسلام آباد میں شاید ہی کسی بات پر اتفاق ممکن ہو دون حکومتیں اکثر ایک دوسرے پر الزمات آئیت کرتی ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ طالبان دونوں ممالک کے بہامی خلافات سے فائدہ حاصل کریں گے فریقین میں اعتماد کا بہران اور شک و شبے کی فضا افغانستان میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے افغان طالبان کو بھی اپنے دھور خیل سے متعلق ان خچات کو دور کرنے کے لیے قابل اعتماد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو سینن پر ان کے درپردہ اتحادی کے حالیہ انٹرویو کے بعد سامنے آئے ہیں